موسیقی صاحب زیادہ یقوب خان کو عسکری حوالے سے کم اور سفارت کاری کے حوالے سے زیادہ جانا جاتا ہے وہ ایک انتخائی بابقار شخصیت زیرک سفارت کار اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل جرنیل تھے وہ ذرف کاری بھٹو کے دور میں سفارت کار کے منصب پر فائز ہوئے اور پھر جنرل زیادہ حق بینظیر اور نواز شریف سمیت سات مختلف ادوار میں ملک کے سفارتی محاص پر فرائز انجام دیتے رہے وہ اپنے شعبے میں محارت، دانش مندانہ سفارت کاری، اسکری تجربے اور خاندانی منظر سبے دیگر متعدد خوبیوں کے باعث حکمرانوں کی ضرورت رہے انیس سو بہتر میں فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تصمیف و تعلیف کی طرف متوجہ ہوئے اسی دوران ظلفکار علی بھٹو نے انہیں بیرون ملک سفارت کاری کی پیش کش کی جو انہوں نے قبول کر لی جس کے بعد فرانس، امریکہ اور روس میں صفیر رہی جب ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا تو صاحبزادہ یقوب خان روس میں پاکستان کے صفیر تھے لیکسی کوسیجن کا ایک پیغام لے کر جنرل زیون اک کے پاس آئے انہیں جنرل زیون اک سے بھٹو کی جان بخشی کی درخواست کی تھی جو انہوں نے قبول نہ تھی انیس سو بیاسی میں جنرل زیون اک نے انہیں وزیر خارجہ بنا دیا کیونکہ وزیر خارجہ آقا شاہی مصطفی ہو چکے تھے بین الاقوامی سطح پر جنرل زیون اک کو فوجی حکمران انہ کے ناتے پسند نہیں کیا جاتا تھا جنرل زیون کو یقین تھا کہ صاحب زادہ یقوب خان اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر ان کا ایک خوشگوار اور قابل قبول حکمران کا امیج بنائیں گے جنرل زیون اک کے بعد جب صدر غلام عسیٰ خان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ نے عام انتخابات کے نتیجہ میں اقتدار بے نظیر بھٹو کے حوالے کیا تو صاحب زادہ یقوب خان کو بھی ان کے سپرد کیا کہ خارجہ پالیسی کے تسلسل کے لیے صاحب زادہ یقوب خان کو وزیر خارجہ بنایا جائے وہ بیس مارچ انیس سو اکانوے تک وزیر خارجہ رہے بلکہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی برطرفی کے بعد ملک مراج خالد کی نگران حکومت میں بھی وزیر خارجہ رہے یہ صاحب زادہ یقوب خان ہی تھے جنہوں نے زیادہ حق کے دور میں وزیر خارجہ کی حضیر سے افغان پالیسی بنائی جس کا خمیازہ آج تک بختا جا رہا ہے کہتے ہیں صاحب زادہ یقوب نے وہی کیا جو جنرل زیادہ حق چاہتے تھے حالہ لکھے وہ جنرل زیادہ حق کو افغانستان کے معاملہ پر خمیشہ آگاہ کرتے رہے کہ جس انداز میں افغان مجاہدین کی سرپرستی اور حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے مستقبل میں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے جب انیس سو پچاسی کے انتخابات کے بعد جنرل زیادہ سندھ کے ایک غیر معروف سیاستدان محمد خان جنیچو کو اقتدار میں لے کر آئے تو انہیں اتمنان ہو گیا کہ آئندہ پانچ سال بھی وہ صدر مملکت کے عوضہ پر براجمان رہیں گے مگر جلدی محمد خان جنیچو کے ان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے اسی سلسلے میں محمد خان جنیچو نے صاحب زادہ یقوب خان کو وزیر خارجہ کے عوضے سے ہٹا دیا ترحقیقت جنرل زیالہ حق افغان پالیسی کے حوالے سے اپنے مواقف پر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اور کسی قسم کی لچک دکھانے پر آمادہ نہ تھے ادھر جنیوہ مذاقرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے تھے بادیوں نظر میں یہ بات تیہ ہو چکی تھی تیروسی صدر میں خائل گوربا چوف افغانستان سے روسی افواج کے انخلاب پر تیار ہو گئے ہیں اس موقع پر جنرل زیالہ حق اور محمد خان جنیجوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے دونوں اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے افغانستان کے مسئلے پر مختلف مواقف رکھتے تھے کہتے ہیں کہ صاحب زادہ یقوب خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا نہیں گیا بلکہ صدر اور وزیر آزم کے درمیان اختلافات کے باعث وہ خود ہی اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گئے تھے افغان مسئلہ پر ہونے والی اس چکلش کی وجہ سے محمد خان جنیجوں کی قابینہ کے وزراء دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے وفاقی وزیر خاقان عباسی ڈاکٹر محبوب الخط اور صاحب زادہ یقوب کو زیان حق کے قابل اعتماد ساتھی سمجھا جاتا تھا اس لیے محمد خان جنیجوں نے ان تینوں کو قابینہ سے نکال دیا جس کے بعد صاحب زادہ یقوب کی جگہ وزارت خارجہ کے وزیر مملکت زین نورانی نے سفارتی محاص پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں صاحب زادہ یقوب خان انتہائی چاکو چوبن شخصیت کے مالک تھے وہ نبوے برس کی عمر میں بھی پوری طرح فعال اور متحرک تھے اسلام آباد میں سفارتی تقریبات میں باقیدگی سے شرکت کرتے وہ متحدہ ہندوستان کی ریاست رامپور کے نواب تھے ان کے والد صاحب زادہ عبدالصمت خان ریاست رامپور کے وزیر آلہ بھی رہ چکے تھے صاحب زادہ یقوب خان نے ڈیرہ دون کے رائل ملٹری کالیج سے گریجویشن کی اور بعد ازام فوج میں کمیشن حاصل کر لیا دوسری جنگ عظیم میں وہ بریٹش آرمی کی جانب سے شمالی افریقہ میں فوجی کارروائی میں بھی شریک ہوئے قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے اور پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کر لی بلاخر لیفٹینن جنرل کے عوضے سے سبک دوش ہوئے انیس سو سبتر میں مشرقی پاکستان میں ایسٹرن کمان کے کمانڈر بھی مقرر ہوئے بطور گورنر وہ بنگالی لوگوں سے بنگالی زبان میں خطاب کرتے تھے وہ مشرقی پاکستان کا بوران باتچیت کے ذریعے حل کرنے کے حامی تھے اسی وجہ سے انہیں بنگالی عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی